اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ میرا تیسرا سوال ہے کہ ہمارے کچھ حنفی بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کافی جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں جیسے کہ اہلہ حدیث گربہ اور جیسے کہ اہلہ حدیث امیر اہلہ حدیث صلافی اہلہ حدیث ریاضی اہلہ حدیث جونہ گلی وغیرہ وغیرہ برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں اہلہ حدیث جماعت میں کوئی فرقہ نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی معلومات میں کمی ہے اور ان کا علم مکمل نہیں ہے ناقص علم کی بنیاد پر یہ اعتراض کرنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ جماعت اہلہ حدیث میں فرقے ہیں سلفی اہلہ حدیث حدرات اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں کچھ تو وہ حدرات ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ بنارس سے یا احمدیہ سلفیہ دربنگا سے تعلیم حاصل کی ہے اس نسبت سے ان اداروں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور سلفیہ لکھتے ہیں تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اسی طرح جامعہ ریاض علوم سے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ اپنے آپ کو ریاضی لکھتے ہیں اس ادارے کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جونہ گڑی جونہ گڑ ایک شہر ہے کجرات میں حضرت مولانا محمد صاحب محدد جونہ گڑی رحمت اللہ علیہ اسی شہر کے تھے وہ اپنے اس شہر کی طرف نسبت کرتے تھے اس لئے محمد جونہ گڑی لکھتے تھے شیخ علیہ السلام مولانا صلی اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ عمر السر میں رہتے تھے اس لئے اپنی نسبت عمر السر کی طرف کرتے تھے غزنی سے بہت علماء کے خاندان ہندوستان آیا تھا اور وہ آ کر عمر السر میں آباد ہوا ان علماء کے نام کے ساتھ غزنوی لگتا ہے تو وہ اپنے شہر کی طرف اپنے وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزنوی لکھتے تھے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اسی طرح روپڑ پنجاب کا ایک شہر ہے وہاں علماء اہل ایدیس کی ایک بڑی تعداد تھی ایک بڑا خاندان علمی خاندان ہوا کرتا تھا جو آج لاہور میں ہے مولانا عبداللہ محدث روپڑی کا تو وہ روپڑ کی طرف نسبت کر کے روپڑی لکھتے تھے تو یہ شہر کی طرف نسبت ہے کیونکہ فرقہ نہیں ہے اسی طرح اور بھی حضرات کوئی بنارسی لکھتا ہے کوئی لکھنوی لکھتا ہے کوئی میرٹھی لکھتا ہے کوئی سہرنپوری لکھتا ہے تو یہ شہروں کی طرف نسبت ہے نہ کہ فرقہ ہے جو آدمی اسے فرقہ کہتا ہے اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے رہا غربہ اہل ایدیس کی بات تو یہ بھی کوئی فرقہ نہیں ہے یہ ہماری جماعت کا ایک گروپ ہے جہاں منحج عقیدے اور مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کام کرنے کے طریقے کار کو لے کر ایک فرق ہے جس کی بنیاد پر یہ ایک تنظیم ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جماعت غربہ کے نام سے اور وہ اپنے اعتبار سے منحج و مسلک کا کام کرتے ہیں اہل ایدیس مسلک کے فروغ کا کام کرتے ہیں اپنے نظام کے اعتبار سے اس کو بھی اہل ایدیسوں میں فرقہ کہنا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے تو مناسب نہیں ہے کہ جن کے یہاں دارالوم دیوبن اور دارالوم وقف دیوبن دو مدر سے قائم ہو جن کے یہاں سہارنپور مظاہر علوم سہارنپور اور مظاہر علوم وقف سہارنپور قائم ہو ایسے لوگوں کو یہ اعتراض کرنا زیب نہیں دیتا ہے جہاں پر دو جمعیت علمائیں قائم ہیں ایک چچاکی ہے اور ایک بھتیجے کی قیادت میں ہے تو ایسے لوگوں کو خود اپنے گھر کی تلاشی لینی چاہیے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کن کن ناموں سے گروہ بازی ہے گروہ بندی ہے اور جماعت بندی ہے تو اس طرح ایل ایدیس پر یہ اعتراض قطعی طور پر بیکار ہے اور کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے واللہ آلم بسواب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین